بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بولوں پہ نو رنز چاہیے اسلامباد یونائیٹڈ کو جیتنے کے لیے لاہور قلندر نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو چوہتہ رنز بنائے اور اس کے جواب میں اب تک ایک سو چیاسٹھ رنز چار کھلالی میں نقصان پہ اسلامباد یونائیٹڈ کا سکور ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ مطلب یہ جو میچ ہے بڑا ہی خاص طور پر بڑا سنسنی خیز جو موڑ ہے وہ اختیار کرتا جا رہا ہے اب ایک بال رہتی ہے ایک کھلالی مزید اسلامباد یونائیٹڈ کا آؤٹ ہو گیا ہے اب دیکھنا ہے کہ کیا اس میچ میں کیا ہوتا ہے کوئی نو بال بھی ہو سکتی ہے پری ہیٹ مل سکتی ہے کرکٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا جب تک آخری گینز جو ہے وہ نہ پھینک دی جائے اس کے علاوہ ناظرین آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ کل جو ایک میچ ہوا کراچی کینگز اور پشاور زلمی کا ناظرین پشاور زلمی جو کہ ایک اچھی ٹیم مانی جاتی ہے کراچی کینگز کے بارے میں اس پی ایس ایل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی کینگز شاید اب وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہا ہے جو وہ پچھلے پی ایس ایل میں یا پچھلے دو خاص طور پر پی ایس ایل میں دیتے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کل حالانکہ بابر عظم نے بڑا لیڈ کر کے کھیلا اور لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید بابر عظم جو ہیں وہ ٹیم کو ایک وننگ سکور تک لے جائیں گے لیکن ناظرین پھر بھی کل کا میچ بھی کراچی کینگز ہار گئی اور حالانکہ ٹارگٹ کچھ زیادہ نہیں تھا ٹاؤس جیتی تھی کراچی کینگز کی ٹیم اور اس کے بعد فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن اب وقت یہ بتا رہا ہے کہ شاید ٹاؤس جیت کے پہلے فیلڈنگ کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ غلط ثابت ہو رہا ہے پچھلے چار میچز میں یا پانچ میچز میں یہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جو ٹیم ٹاؤس جیتی ہے پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ ٹیم ہار جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کے میچ میں کیا ہوتا ہے یعنی اب جو میچ کھیلا جائے گا جو کہ پشابر اور ملتان کے درمیان ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لاہور قلندر نے یہ میچ جیت لیا ہے اور اسلامباد یونائٹڈ کو شکست ہو گئی ہے کہ جنہوں نے یہ میچ آج کا جیت لیا ہے برحال ناظرین پروگرام کو آگے بڑھائیں گے ہمارے جو پارٹسپینٹس ہیں ان کا تعریف آپ سے کرانا چاہوں گا میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں نبی زمیر صاحب اسلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں فران فرید صاحب اسلام علیکم فران بیگر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں کہا ہمارے خیریت سے ہیں آپ جی الحمدللہ اس کے لئے ہمارے ساتھ سینئر کومنٹریٹر بھی ہیں سینئر سپورٹس انیلسٹ ہیں ریاض الدین صاحب موجود ہیں اسلام علیکم ریاض صاحب اور ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کرکٹ انیلسٹ موجود ہیں آمیر صرف راہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آپ سے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو کل کے میچ پہ بات کر لیتے ہیں پھر آج کے میچ پہ آئیں گے اور پھر ہونے والے میچ پہ جائیں گے آپ مجھے بتائیے گا کہ کراچی کنگز کی ٹیم بابر آزم لیڈ کرتے رہے شرجیل پہ بھی لیکن شرجیل کا ڈک ہونا جو ہے نا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ٹیم کے ہارنے کی وجہ یہ تھی کہ دو کھلاڑی ڈک ہوئے اور اس کی وجہ سے ٹیم ہاری سب اب ایک تو پہلی چیز تک مجھے بتانا چاہوں گا کہ جو پیسل سکس کھیلا گیا تھا اس نے ایک میت بن گئی تھی کہ جو ٹیم ٹوز جیتے گی وہ پہلے بعد میں بیٹنگ کر رہی تھی اور میں جیت رہی تھی یہاں تھوڑا موسم کی وجہ سے کافی چینجنگز ہو چکی ہیں اس پیسل سیون کے اندر جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ڈیو فیکٹر ڈسٹرپ کرے گا وہ بلکل بھی نظر نہیں آ رہا وکٹس بلکل ڈرائی چل رہی ہیں اس وقت دیکھیں کہ ٹی ٹوینٹی کی جو کرکٹ ہوتی ہے اس میں ہوتا کہ پہلے ٹیم جو بیٹنگ دوس جیتے ہیں زیادہ ٹیم پہلے بیٹنگز کرتی ہیں کس لیے کہ تاکہ ایک بڑا سکور دینے کے بعد مخالف ٹیم کو انڈر پیشن لے لیں اور اس سٹرٹیجی کو دیکھتے ہوئے کراچی کے ابھی اس فوق اس ٹورنمنٹ کے اندر کپتان کو تھوڑا بیٹنا پڑے گا منیجمنٹ کو بیٹنا پڑے گا اور یہ سٹڈی کرنا پڑے گی وکٹس کیا کہہ نہیں ہے ہم وکٹس کو فالو نہیں کر رہے ابھی تک ہم سی اس سٹرٹیجی کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بعد میں بیٹنگ کر کے ہم اسکور چیز کر لیں گے جبکہ وکٹس کا بیہیور بلکل چینج تھا کل آپ نے دیکھا بابا رازم اتنی لمبی بیٹنگ کر گئے نائنٹی رنس گوکہ انڈ ایننگ کھیلی لیکن ایک پلیر جب اوپن سے کھیللا ہو نائنٹی کے لیے بیٹنگ رنس کر کے جاؤ ٹیم وہ نہ جیتا سکے تو یہ اس کے لیے فیلیر ہے یہ اس کے لیے ویلنگ پوزیشن نہیں ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب وہ رنس کرنے ٹیم کو ٹیم کے لیے فائدہ مس ہونے چاہیے اچھا اب یہاں میں میں تھوڑا سا بتاؤں گا وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں شرجی خان کی بیٹنگ کے اوپر کسی ایسے بیٹسمن کے اوپر جو اوپر سے رنس نکال کے دیتے ہیں ورلڈ کپ کے اندر جو پاکستان جیت رہا تو اس میں بیسک وجہ پتا ہوں اچھا اب فران صاحب کیا سمجھتے ہیں فیلڈنگ جو ہے بہت کمزور نظر آئی کراچی کنگ باڈی لانگویج جیسی تھی کیچز ڈراب کر دینا اور خاص طور پر ایسے کھلاڑیوں کے کیچز ڈراب کیے گئے اس کے بلکل برعکس کشاور ظلمی نے ایسے ایسے کیچز پکڑ لیے اور جس طریقے سے بولرز نے بولنگ کی کیا کہیں گے بلکل کرکٹ کے اندر کیچز سبندہ میچز اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک اچھے کھلاڑی کا اگر کیچ ڈراب کر دیں گے تو آپ ٹیم کا نقشہ چینج ہوئیتا ہے اور اسی طرح اچھا کیائج بھی ٹیم کا نقشہ چینج کر دیتی ہے تو کراچی کی ٹیم پہ پہلے تنقید کی جا رہی دیکھیں وہ پرفارم نہیں کر رہے اور جب ٹیم گرتی ہے تو اس کے بعد ہر چیز جو ہے وہ نگڑی ہوئی آتی ہے فیل پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے آپ باور آزم کی بات کریں باور آزم بیس آور کھلنے کے بعد نائنٹی ورن نے تو بنا لیے لیکن ٹیم کو نہیں جتوا سکے ایک ڈاٹ بال ٹی ٹوئنٹی میں بڑے مانع رکھتی ہے باور آزم نے کل تھارٹی ایٹ بال ڈاٹس کی ہیں جو وائٹل رول تھا باور آزم کی جو پرفارمس تھی وہ تو اپنی اچھی تھی کہ آخری کے دو تین چار گینوں پہ انہوں نے چار تین چار بانڈری لکھا لکے اپنا فگر اچھا کر لیا لیکن ٹیم کے لیے جو سٹائیکنگ ریٹ چاہیے تھی اگر یہی بیٹنگ شرجیل کر رہے ہوتے پندرہ یا سولہ وقتہ کھڑے ہوتے تو کراچھے کنگ باستانی یہ میچ جی جاتا اور ڈیٹ میں بھی کوئی ایسی ہٹر پیچھ ہٹر نظر نہیں آئے جو لے کے جاتے ساب زیادہ فرہان تھے اس کے علاوہ کوئی اس طرح کے سٹائیکنگ رہی تھے جہاں سے میچ کو اٹھایا جاتا لہذا بھائی کیا سمجھتے ہیں سر بابر آزم نے تو اپنی طریقے سے کوشش کی لیکن پھر بھی جو ایننگز کھیلنا چاہ رہے تھے وہ کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئے یعنی شاید شرجیل اور منی جو دو کھلاڑی آؤٹ ہوئے اس کی وجہ سے ڈک پہ آؤٹ ہونے کی وجہ سے اس کے بعد آخری اوور تک کھیلتے ہی رہے دوسری بات سر بہت سے ایسے کھلاڑی ہوتے ہیں اسے جعوید میاداد کبھی کریس سے ہار کے واپس نہیں آئے اب کیپٹن کا نوٹ آؤٹ کریس سے ہار کے واپس آنا کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹیم کا کپتان ہوتا ہے اس کو گراؤنڈ کے اندر ایسے کیپٹن نظر آنا چاہیے آپ نے جعوید میاداد کی بات کی شروع میں میں کراچی کی بات میں کروں گا جعوید میاداد وہ کپتان تھے کہ اگر ان کو وکٹ نہیں مل رہی ہوتی تھی ان کے بالرز بہت زیادہ ایفیکٹیڈ ثابت نہیں ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ جو وکٹ کیپر ہوتا تھا اس کے پیر ڈھٹا کے اور خود وکٹ کیپنگ کرتے تھے اور اس کو بالنگ کرواتے تھے کئی دفعہ ایسا بھی تو کپتان کو ڈیشنگ اس کا ایٹیچوڈ ہونا چاہیے اس کو جو ہے فرنٹ سے مطلب آ کے کپتانی کرنی چاہیے یا تو ایک عمران خان تھے آپ کی کرکٹ ہسٹری میں حفیظ کاردار کا زمانہ تو ایسا تھا وہ بھی اچھے کپتان تھے لیکن ہسٹری میں ہماری دو کپتان تھے جو بڑا جن کا اچھا مطلب جو ویرییشن لے کے آتے تھے وولڈ ٹیزیشن لیتے تھے اور مطلب یہ کہ فرنٹ سے جا کے کپتانی کرتے تھے چانس لیتے تھے میاداد اور عمران خان باقی مزباو لوگ کر دیکھیں نو ڈاؤٹ ان کی کپتانی میں پاکستان نے بڑے میچز جیتے آیوریج بہت اچھے تھی پاکستان اسی طرح سے جو سرفاز ہیں ان کی کپتانی میں آئی سی سی چیمپئنس ٹرافی جیتی آپ نے جونئر ورلڈ کپ جیتا لیکن جو ایک ایگریشن ہونا چاہیے وہ نہیں تھا سرفاز کی ناکامی کی بجے کیا دی وہ کہ وہ بہت اچھے کپتان تھے بڑی انہوں نے بہترین کپتانی کی نمبر آف میچز زیادہ انہوں نے جیتے لیکن ان کو اپنے دور میں بولڈ ڈیزیشن لیتے ہوئے جیسے عمران خان لیا کرتے تھے فواد عالم کو لے کے آنا چاہیے تھا تو پتہ چلتا کہ ہاں ان کی کیپٹنسی وہ دبے دبے رہے جس کی وجہ سے ان کو بعد میں نقصان اٹھانا پڑا جہاں تک کل کی میچ کی تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ دی کہ کراچی کینگز کے سامنے وہ اتنا بڑا ٹارگیٹ نہیں تھا جو اس سے قبل دو سو اور دو سو زیادہ میچز ہو رہے تھے اور ٹیمیں اس کو بھی چیس کر رہی تھی تو سب سے پہلی بات تو یہ دی کہ بابر آزم جو ایک سیزن کپتان ہے اور ان کو آئی سی سی سے ایوارڈ بھی ملایا ان کو اس طرح کی پرفارمنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور یہ تو بات بلکل صحیح دی کہ ان کو پہلی پتہ چل گیا تھا جب شرجیل جو تھے آؤٹ ہو گئے تھے ان کو اس کی سپورٹ نہیں تھی اور جیسا کہ بات کی جاری ہے کہ نائنٹی رنز بنائے سکسی تھی بول آزمیں اور سترہ بول ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ چیز لیک کر رہی تھی آمیر اور الیاس ان کی ٹیم سے باہر ہو گئے تھے اور ڈاک صاحب یہاں پہ ہم ایک چیز کو تھوڑا تھا میس کر رہے ہیں عمر لڑکا ہے جس کا تعلق کراچی سے ہے جو پہلے ملتان کی ٹیم میں تھا کل اس نے تین وکٹیں لیے جس طرح سے شاداب نے مطلب اپنے پروف کیا ہے ایسے بیٹر اور ایسے بولر تو میں اسی طرح کنرے میں عمر کی تعریف کرنی چاہیے بہت زبردار جی جی بلکل آمیر صرف راہ صاحب کیا کہیں گے سر آورال ٹیم میں ٹیم سپریٹ نہیں نظر آ رہی بولرز فیلڈرز پہ مصا کرتے نظر آ رہے تھے کپتان جو ہے نا وہ بھی بے بس نظر آ رہا تھا کیا کہیں گے آپ دیکھیں بابا رازم جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں دو آرہ نہیں دنیا کے بہترین جو چند بیٹس میں نے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن جہاں تک قیدانہ صلاحیت کے حوالے سے ان کو اگر ہم دیکھنے جائیں تو شاید ابھی ان کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کو نیسل ٹیم کا کپتان پہلے بنایا اور جو ریجنل ٹیم ہے یا جو پی ایسل کی جو کیپٹن شپ ہے وہ بعد میں دی اگر ان کو تھوڑا سا گروم کرتے پہلے جو ہمارے لوکل جو ٹیمز تھیں جیسے آج وہ کراچی کے خیادت کر رہے ہیں تو شاید ان کو کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع مل جاتا چلیں یہ تو ایک چیز اپنی جگہ آگئی جو آئی اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں ورلڈ کپ سے ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بابا رازم کا نمبر اوپننگ سلوٹ کے اندر نہیں آتا وہ جس کلاس کے پلئئر ہیں دنیا کے جتنے بڑے پلئئر آپ نے ماضی میں دیکھیں گے یا حال میں دیکھ لیں اسمیت کو لے لیجئے ویلیمسن کو لے لیجئے ماضی میں میاں داد ویوین نیچرڈ جس کا نام لیں وہ کوئی بھی شاید اوپننگ بیٹسمن نہیں تھا اور وہ اور خاص طور پر ایوین اس وقت تو ٹی ٹوینٹی بھی نہیں تھا وہ سب میڈل آرڈر کے اندر آکے اپنی ٹیم کو سہارا دیتے تھے لے کے چلتے تھے ٹی ٹوینٹی کی فلوسفی کو مجھے لگتا ہے کہ یا تو پی سی بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے یا بابر آزم نہیں سمجھ پا رہے اگر وہاں پہ اگریشن نہیں آئے گا وہاں پہ آپ کے پاس کوئی ایننگ نہیں کھیلے گا اچھی اس وقت تک پہ پیچھے ان کی پرفارمس نہیں آئے گی ایک چھوٹی سی اگزیمپل جیسے بھی آپ نے بھی نوید بھائی نے کہا کہ ان کی جو بھی پرفارمسز تھی وہ تھوڑی سی دب رہی تھی کیونکہ ان کو سپورٹ آسف علی کی صورت میں یا رزوان کی صورت میں جو ملتی رہی ہیں وہ یہاں آویلیبل نہیں ہیں سر آپ آسٹیلیا سے سیکھیں اس نے ورلڈ کپ کیسے جیتا اس نے اس میں جو سب سے بڑا بیٹس میں نے ان کا اس کو پیچھے بیٹنگ کرائی یعنی سٹرائیڈیجیز چینج کرنی پڑتی ہیں دوبارہ بھی خدمت ناظر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پیپسی پریزنٹ دی آرکیٹ سکول جیتے کا پاکستان ایج بیل پیسل سیون پاورد بائی میڈی کم میڈی کم میڈی سپورٹ سیزن سیون پاورد بائی میڈی کم ایج بیل ایج بیل ایج بیل ایج بیل ملکم باک ایک دمہ پھر آپ کو پیپسی پریزنٹ دی آرکیٹ سکول جیتے کا پاکستان ایج بیل پیسل سیزن سیون پاورد بائی میڈی کم ایج بیل سپورٹس کلاب ای 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 گروپ اف کمپنیز ایج بیل ایج بیل ایج بیل ایج بیل ایج بیل ایج بیل ناظرین بیل کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس سے پہلے کے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ آج کا جو دوسرا میچ کھیلا جا رہا ہے وہ ان ٹیموں کے ضربیان ہے لیکن اس سے پہلے ہم دیکھنا چاہیں گے پوائنٹس ٹیبل کہ اب چونکہ میچز ذرا تقریباً تمامی ٹیم چار چار میچز کھیل چکی اب ایک وال ہے جو ٹیمز کے میچز ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹیمز کے سکورز کی کیا پوزیشن ہے آئیے دیکھتے ہیں ٹیمز کے سکورز کی پوزیشن ملتان سلطانز بدستور پہلے نمبر پہ چار میچز کھیلے ہیں چاروں جیتے ہیں آٹھ پوائنٹس کے ساتھ فرسٹ نمبر پہ لاہور قلندس چار میچز کھیلے تین جیتے اور چھ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ اسلامباد یونائٹڈ چار میچ کھیلے دو جیتے چار پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پہ پشاورز علمی چار میں سے دو میچ جیتے چار پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پہ کوئٹا گلیڈیٹرز چار میں سے صرف ایک میچ جیتا ہے دو پوائنٹس کے ساتھ پانچ میں نمبر پہ اور کراچی کینگز چار میچ کھیلے ہیں کوئی میچ نہیں جیتا صفر پوائنٹس کے ساتھ آخری یعنی چھڑے نمبر پر موجود ہے ناظرین اب چونکہ چار میچز ہو چکے ہیں اب تقریباً چھے میچز ہر ٹیم کے رہتے ہیں یعنی ہر ٹیم کو دوسری مدد مقابل ٹیم سے تقریباً دو دفعہ جو ہیں میچز کھیلنے ہیں جب یہ پانچ میچز اگر کمپلیٹ ہو جاتے تو یہ ہو جاتا ہے کہ ہاں تقریباً جو ایک ٹیم ہے وہ باقی پانچ ٹیموں سے مقابلہ کر چکی ہیں لیکن اب چھے میچز میں یہ دیکھنا ہوگا کہ سپر فور کونسی ٹیمیں ہوں گی جو آگے جائیں گی اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کا جو میچ لاہور قلندر نے جیت لیا اس سے ان کی پوزیشن بڑی مستق کم ہوئی ہے لاہور قلندر کی ٹیم اب دوسرے نمبر پر آگئی ہے چار میں سے تین میچز جیت کے بہرحال ہم اپنی گفتو کو مزید آگے بڑھانا چاہیں گے نویز امیر صاحب کیا کہتے ہیں سار لاہور قلندر جو آج کا میچ جیتی اسلامباد یونائٹیڈ سے ایک اچھی ٹیم اسلامباد یونائٹیڈ بڑی سٹرانگ ٹیم سمجھی جا رہی تھی شاید میرے خیال میں مطلب جس طریقے سے وہ پہلے کھیلتے رہے ہیں آج لاسٹ کا جو اور تھا میرے خیال میں وہ میچ چینجر بنا کیا کہیں گے دوسر میں ڈاکٹ صاحب دیکھیں جب سکور میں 175 کا سکور آپ چیز کرنے کی طرف جا رہے تھے آپ کے شروع کے اندر جو وکٹس حالانکہ آپ انجر نے کافی منٹین کر لیا تھا اسلامباد نے اور لگ رہا تھا کہ شاید اسلامباد میچ آسانی سے یہ میچ جیت جائے گی دیکھیں دیکھیں وکٹ پہ بال جو کافی سلو آ رہا ہے بیٹسمنوں کو ایڈجس کرنے میں کچھ دشواری کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈرائی ہونے کے وجہ سے اب بال بلے سے بال کا اتنا تیز اچھا ملاب نہیں ہو پا رہا ہے اب دیکھیں جو بولر جو بولر لائن پہ گین کر رہا ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے وکٹس ہے بھرپرو فائدہ اٹھا رہا ہے اس وقت کی جو کرکٹ اس وقت ہو گئی ہے اس وقت situation یہ ہے کہ بیٹسمنوں کو سٹرگل کرنا پڑ رہی ہے بیٹسمنوں کو بڑی ملت کرنا پڑے گی اس وکٹ پر رنس کرنے کیلئے آسان نہیں ہے ان وکٹس پر رنس کرنا اب جو کراچی کی وکٹس ہو چکی ہے جو سٹارٹ ہوا تھا اس کے اندر تھوڑا تھا یا 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 موسٹر کا سرمی کل تک تو 229 رنس پرسوں تک بنتے رہے ہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں سرم موسم کی جو بچہ آسر رنس کا ڈیفرنس کیسے آگیا میں بتا رہا ہوں موسم جو تھوڑا تھوڑا چینج ہوئا ہے اس کا کلائیمنٹ کا جو چینجنگ ہے وہ چھوڑا سا اثر انداز ہو رہی ہے وکٹس اب ڈرائے ہو گئی ہیں آجے ڈرائے ہو گئی تو باؤنسی وکٹس ہو جاتی ہے ہارڈ ہو جاتی ہے نہیں باؤنسی ہائیر نہیں ہوتی بال وکٹس پر اب رکھ کر آ رہا ہے بال گریپ کر رہا ہے بالر جو گین کرنا چاہتا ہے وہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے بالر اپنی ورائیٹیز دکھا سکتے ہیں بالر پر ڈیپینڈ کرتا ہے بالر اپنی ورائیٹیز کو کیسے یوٹلائز کر رہے ہیں جی جی اب بیٹسمنٹ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے جس طرح پہلے میچز میں کرتے رہے ہیں میٹسمنٹ ٹھیک ہے آجے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ شان کی چائے کے ساتھ تک جو ہے نا یعنی یہ جو لیز ہے اس کا بڑا مزہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیز جو ہے اس کی خاص طور پر جو کرسپینس ہے بڑی زبردست ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چائے بھی انجوائے کر سکتے ہیں پیپسی کے ساتھ تو یہ لگتا ہی جو ہے نا بڑی زبردست لگتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ چائے کے ساتھ اس کو بہت زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں بیران ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں فرحان بھائی کی طرف فرحان بھائی کیا کہتے ہیں سر یہ میچز میں ایک جیسے سکور ہوا دونوں میں اور ٹیمز چیز نہیں کر پائیں ایک سو تیہتر رنس کا سکور کوئی خاص ایسا سمجھا نہیں جا رہا تھا یعنی چاہے ہم آج کے میچ کی بات کریں یا کل کے میچ کی بات کریں کیا بجائے کہ اب ٹیم چھوٹا سکور بھی ایک سو تیہتر ایک سو چوہتر رنس کھلا اور کلند نے ایک سو چوہتر بنائے اور چیز نہیں ہو پایا تقریباً آٹھ نو رن آٹھ نو رنسے ٹیمیں ہار رہی ہیں کیا وجہ ہے کل کا میچ تو جو شروع میں سٹارٹ لیا تھا کراچی نے وہ اتنا اچھا نہیں لیا تھا جس کی ویسے ان کو آخر میں اس کا کمیازر کو کتنا پڑا لیکن آج بڑا اچھا سٹارٹ لیا تھا اسلام آج انہارٹی نے دو وکٹے لکنے کے بعد شاہدہ پرمانور نے بڑا اچھی پارٹنرشپ دیتی لیکن آخر میں کیا ہوا ایک دو ور ایسے اچھے چلے گئے جس کی ویسے یہ میچ ہو گیا لیکن خاص بات لاہور کرندر کے یہ ہے کہ ان کی عبداللہ شفیق جو کہ بڑی اچھے دومیسٹرک میں پرفارم کر رہے تھے آج بھی اچھا بیٹنگ کی 48 رنڈ بنائے اور کامران غلام پشلے میچ میں اچھی بیٹنگ کرتے آ رہے ہیں یہ دومیسٹرک کے پلیئریں جو کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آج انہارٹی جب دو سو سترہ دو سو سات رنڈ بنائے تو شاید آفریدی کے بارے میں اسی پورگرام میں فیضان باکر نے آپ کو بولاتا کہ شاید آفریدی ایک برانڈ کے طور پر تو آ رہے ہیں لیکن اس عمر میں آ کے وہ پرفارم نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہوں نے اپنے گرگٹ شروع کی تھی مہین خان کے ساتھ تو آزم خان اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے لیکن آج ان کے خوابوں میں سوار ہوں گے ایک عمر میں جب تین چھکے مارے سٹیڈیم سے باہر پھیک دی تو شاید آفریدی کو اب سوچنا پڑے گا سوہل تنویر کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آپ آئی پی ایل یا پی ایس ایل یہ وہ برانے جہاں پر ہماری جنگہ شاید اب نہیں بن رہی ہے اچھا ٹھیک ہے ریاض بھائی کیا کہتے ہیں سر یعنی کراچی کنگز کہ اب چانس بچتا ہے یا آپ افس ان بیٹس کی بات ہوگی فلان ٹیم ہار جائے فلان ٹیم اس کو ہرا دے تب چانس بنے گا کراچی کنگز یہ تو کرکٹ ہے ٹی ٹین ٹی کرکٹ ہے یہ جسٹ لائک پاپ میوزک کی طرح ہے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اگر آپ ماضی میں پی ایس ایل میں چلے جائیں جتنے بھی ایمنٹس ہوئے اس سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوا کہ بہت سی ٹیمیں جو شروع میں بجر کی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرتی رہیں وہ آخری کے میچوں میں انہوں نے وہ پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کیا اور بہت سی وہ ٹیمیں جنہوں نے شروع کے میچز میں اچھی پرفارمنس نہیں کی انہوں نے بعد کے میچز میں ملتان سلطان کی مثال ہمارے سامنے ہیں کہ ملتان سلطان جو تھی لاسٹ سیزن میں لاہور کلندر کی ٹیم لیکن پھر جب یہ بریک ہوا دوبائی گئے تھے پھر جب دوبائی گئے تو چونکہ کچھ دونوں بعد ہوا تو ان کی جو کنٹینٹی تھی اور جو ان کی ایکسپرڈیس تھی وہ وہاں جا کے وہ جو ویدر تھا اس کے مطابقت نہیں رکھتی لیکن جہاں تک کراچی کی ٹیم کی پرفارمنس کا تعلق ہے تو کراچی کی ٹیم شروع سے ان کے ساتھ ایک ڈراؤ بیک رہا ہے کہ پہلے آمیر نے ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ آیا پولی ٹیم پہ پھر ایلیاس اب باہر ہو گئے پھر یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان کی ٹیم میں وہ اسٹینٹ نہیں ہے اور اس کا سارا قصور جو ہے مینجمنٹ کو جاتا ہے جو فرانچائز آنر ہیں جنہوں نے جس طرح سے بیڈ لگی تھی تو اس طرح سے کھلاریوں کو اس طرح سے پک کرنا چاہیے تھا کہ ایک اچھا کامبینیشن نکل کے سامنے آتا وہاں وہ لیک کر گئے اس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس مسلسل خراب ہوتی چلی گئی اور یہ کل کا جو میش تھا ان کے لیے ایک مطلب جو اتنا کم مارجن تھا اس کو میرے خواہ سے وہ نکال سکتے تھے اور یہ دیکھیں کہ تی ٹوینٹی کرکٹ میں جتنے بھی بیٹر ہیں یا جتنے بھی بولر ہیں ان کو بھی انڈیویجل ریسپونسبلیٹی لینی پڑے گی اور یہ ایک منٹل سٹینٹ مطلب منٹل تفنس لیول کا کھیل ہے تی ٹوینٹی ٹیسٹ اور ونڈے میں تو آپ کے پاس اتنا اسپیس ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنی ٹیموں کو منس کر لیتے ہیں لیکن یہ فریکشن آف سیکنڈز میں آپ کو جو ہے ڈیزیشن لینے پڑتے ہیں بابار آزم نو ڈاؤڈ جی انہوں نے بڑے ریکارڈ بنائے آئی سی سی تھے اس سے انہوں نے ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے لیکن کل کا جو میچ تھا اس میں ان کو اپنی جو مطلب اسٹار جس طرح کے وہ کھلاڑی ابریں کل ان کو اس کی جسٹیفکیشن پیش کرنی پڑی جو مطلب یہ کہ انفارچنلٹی وہ نہیں کر سکے لیکن ٹی 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 کرکش میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے چھیک ہے ریاض بھائی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں گروپ منیجنگ ڈائریکٹر میڈی کیم گروپ آف کمپنیز جنیت خلیلینی طالبالہ ان کا ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے اسلام علیکم سر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آنکہ میچ اتنا ٹف نہیں لگ رہا تھا لیکن پھر بھی سمہاؤ لاہور قلندر نے آخری آور میں کافی ڈیفرنس کریئٹ کیا اور یہ میچ جیت لیا کیا کہیں گے سر میری اپنے خیال کو مطابق بہت ہی انبیلیوبل پرسومنس اور ایک تائم پر ایسا لگ رہا تھا کہ ستر وے یا اٹھار وے آور میں جس پر شادہار اور منڈرو باٹنگ کر رہے تھے یہ میچ ختم کر دیں گے لیکن آج سنگ جیسے جیسے شروع سے ہم لوگ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی یا کرٹیٹ کوئی سا بھی جو نا وہ بیسکلی خوشی ٹیمپرمنٹ اور ساتھ ساتھ آپ کی جو نا وہ ایموشنز کو کنٹرول کرنے کا ہے اور جس طریقے سے لاہور قلندر کی ٹیم میں اپنا ایموشنز کنٹرول کی ہے اور کمباک کی اور آخر میں آٹم سے جیتے ہیں جس آل کرٹیٹ گوز ٹو دو مانیجمنٹ وڈی اب ٹیم کے جو سینئر کھلاڑی ہیں بہت سے مختلف فرنچائزز میں ان کی پفارمنس نئی نظر آ رہی ہے یعنی چاہے بولنگ کی بات کی جائے بیٹنگ کی بات کی جائے اب ینگ کرکیٹرز کو تمام ٹیموں کو لانا ہوگا ٹیموں کو شفل کرنا پڑے گا آپ کیا سمجھتے ہیں سر دیکھیں اوورال جو نا یہ ٹی ٹوئنٹی جو نا یہ مکس گیم ہے آپ کا اس کے اندر جنگسٹرز اور سینئرز دونوں جو نا اپنا پارٹ لے کرتے ہیں اس کے اندر خالی خالی سینئرز جو نا اور خالی جونئرز جو نا وہ نہیں ہوتا اچھا کامبینیشن بنانا پڑتا ہے آپ کو بولنگ باٹنگ فیلڈنگ کیپرنگ وغیرہ سب چیزوں کا اور اس پہ کوئی بھی ایک بھی شعبہ جو نا آپ کو خالی نہیں چھوڑ سکتے ایک catch ایک میٹ فیلد آپ کو معج جو نا جتواہ دیتی یا ہروا دیتی تو اس کے اندر آپ کو جو نا بہت 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 360 ڈگری سوچنا پڑتا ہے جب آپ تیم فرم کر رہے ہوتے ہیں خالی سٹار جو نا وہ آپ کو ٹیم نہیں جتا سکتے ہیں اگر خالی سٹار آپ کو معج جتوا رہے ہوتے ہیں تو انڈیا کے اندر IPN کے اندر جو نا بہت بڑی اگزامپل تھی جہاں سے کولی جو نا کیپٹنشپ کرتا ہے آج تک تو وہ ایک بھی کمی جیتا گئے تو آج تک کہ آج تک کراچی کنگز اور ہم اگر کل کے میچ کی بات کریں بشاور ظلمی سر کراچی کنگز بھی کل کا میچ نہیں جیت پائے اور شروع سے ہی بابا رازم نے ناویر انڈ منا ہے لیکن سر یہ ناویر انڈ کسی کام کے نہیں تھے 38 ڈاٹ بالز اس میں شامل تھی شاید جن کی وجہ سے ٹیم جو ہینا سکور نہیں کر سکی آپ کیا کہیں گے دیکھیں میرے شعال کے مطابق تو تھوڑا سا بابا رازم کا آف دے تھا ایسا نہیں کہ اس نے ٹرائی نہیں کیا میں نے ماس پورا دیکھا وہ پوری کوشش کر رہا تھا بال ہٹ کرنے کی بال اس کے پر جو نا بیٹ پہ آ نہیں گئی تھی آپ ٹھیک گئے رہے نمویر انڈ تو اس کے پورے ویسٹ گئے لیکن اگین آہ ایسے ہی فرنچائز کو جو نا سوچنا پڑے گا دوبارہ سے نا کہ خالی بابا رازم کے اوپر جو نا کپ نہیں ریت سکتے یا محمد آمیر کے اوپر آپ کے پاس کمبینیشن ہی نہیں ہے آپ آپ خود چیک کریں کہ وانس یو مائنس بابا رازم آپ کے پاس کونسا ایسا بیٹسمن ہے جو پورے جو نا آپ کو بیس اوبر جو نا گیم کھیل کے جتائے گا کوئی بھی نہیں اور آئی پرسنلی تنگ کہ ایس ناوٹ آف بابا رازم ملون وہ جو ٹیم کی کمبینیشن بنائی گئی ہے وہ کمبینیشن ٹھیک نہیں اس کو سوچنا پڑے گا سر آپ نہیں سمجھتے امید آصف نے بڑا امپورڈنٹ رول پلے کیا اور خاص طور پر حضرت اللہ زازائی نے جس طرح رنز بنائے پچیس گیندوں پہ جب انہوں نے اپنی ہاف سینچری کمپلیٹ کی کافی حد تک وہ ٹیم کو آگے لے گئے تھے کیا کہیں گے آپ لیکن اصل میں پشاور کے اندر جو ناو آپ دیکھیں سٹارٹنگ فرم زازائی کامران اکمل یہ ساری جو ناو فرم میں جاناو بیٹمن ازار آر اور اس کے بعد آپ میجے تک جاتے نہیں جاتے نہیں جاتے نہیں بہاب ریاض بھی جاناو آپ کو دس بولوں کے اوپر تیس پہ انسیزن بنائے جاناو دے دے پر یہ چیز جاناو کمپلیٹی مس کر رہی ہے آپ کا کراچی ٹیم کہندہ اور سیم ٹیم کو ہیٹا گلائیڈیٹر کے اندر دی یہ جو سپارک جانا یہ بہت پورا جانا وہ میس کر رہا ہے سانت دیار ہیولی ریلائی اور ون اور ٹو پلیئرز جو نہیں ٹی ٹوئنٹی گیم ناوٹ ناوٹ ایم ٹی ٹی ٹوئنٹی اینی گیم ایمین ٹیس پہنس بھی اور بڑھنے بھی کسی ایس پلیئرز پر جانا نہیں چھیک سر بس بلاسٹ کوششن آپ سے کرنا چاہوں گا مجھے بتائیے گا کہ اب کیا دیکھ رہے ہیں چار شار ماچز ہو چکے ہیں لاور قلندر کی ٹیم ماشاءاللہ دوسرے نمبر پر آگئی ہے کراچی کینگز آخری نمبر پر ہے پھر کوئی چانس بچتا ہے کراچی کینگز کے لیے آپ سمجھتے ہیں still there is chance for کراچی کینگز دیکھیں اگر اگر کراچی کینگز کوالیپائی کرتا ہے تو دونو بھی ہے ون اف تا بگیس میریکل اور اور یہ جو میچ ہے سپورٹ ہے یہ میریکل اسے بھرا ہوا ہے تو یہ بھی one or two percent چانسز تو ہیں لیکن I don't think so کہ مطلب کوئی throughout چانس ہے but I think ان کو اپنا point proof کرنا چاہیے اچھی کرکٹ کھیلنی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ جو وہ چار میچز ہارے ہیں وہ مطلب اس قابل نہیں تھے تو I think ان کو بھی اچھی کرکٹ کھیلنی چاہیے کم بیک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جنید بھائی آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ناظرین گروپ منیجنگ ڈائریکٹر میڈی کیم گروپ آف کمپنیز جنید خلیل نینی تالوالا ہمارے ساتھ آن لائن موجود ایک وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے کر دیکھتے رہیے پیپسی پریزنٹ زی آرکیٹ سکول جیتے کا پاکستان HBL PSL سیزن 7 پاورد by میڈی کیم and میڈی کیس پری it's all about me sponsored by ریل سپورٹس کلیب A&I group of companies and اتماد online expo ناظرین welcome back ایک دوبارہ آپ کو کش آمدید کہتے ہیں پیپسی پریزنٹ زی آرکیٹ سکول جیتے کا پاکستان HBL PSL سیزن 7 پاورد by میڈی کیم and میڈی کیس پری it's all about me اب ہم جانا چاہیں گے ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے my wishes for PSL تو آئیے سب سے پہلے وہ دیکھتے اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے ہونے چاہیں گے سرا Blair کاراچی کنگ ملتان سلطانس سب سے زیادہ unpredictability جو ہوتی ہے وہ ٹی ٹوینٹی گیم میں ہے آپ اون پیپر اگر دیکھیں تو ملتان سلطان کا جو kombination ہے وہ ہمیں زیادہ بہتر نظر آتا ہے لیکن ٹی ٹوینٹی ہے اس کے اندر کوئی بھی چیم جیت کے نکل سکتی ہے اور بعض دفعہ ایک اچھا آور یا ایک اچھی inning جو ہے وہ آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے ابھی پریویس میچ کا آپ نے دیکھا کہ جس کے اندر لاسٹ اور میں بارہ رنچ آئیے تھے اور دو پاور ہیٹر جو اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے پاور ہیٹر سمجھے جاتے ہیں آزم خان اور آصف علی وہ موجود تھے اور وہ دونوں رنز نہیں کر سکے تو اگر آپ ایک ون شاٹ میں پوچھنا چاہیں گے تو میرا فیورٹ آج پھر ملتان سلطان ملتان سلطان ہے ٹھیک ہے فیدان باقر صاحب کیا کہتے ہیں نہیں جو ابھی آمیر بھائی نے بات کی کہ سمجھے جاتے ہیں وہ سمجھنے والے بیچارے کمزور ہیں جو آصف اور آزم جیسے کو سمجھتے ہیں آمیر بھائی نہیں سمجھتے مگر جو سمجھتے ہیں ان کی کرکٹ سینس اس لیویل پر آئی نہیں دونوں ہلکی بالنگ پر شاید اپنیدی کی مثال سامنے ہلکی ٹیموں پر ہلکی بالنگ پر ہلکی سوچیشن میں اگران صاحب چار چکے ماردی اس کے پاس سے وہ چار خود ہوئے میں گول چککوں کی طرح تو بس یہ آصف اور آزم خان اتنے ہی کرکٹ کھیل سکتے ہیں اگران صاحب نے پشاور ظلمی آج جیت میں جتا رہا ہوں اور آم صاحب نے پاس سے مزرائے کے ذریعے پشاور ظلمی پشاور ظلمی سر کیا مطلب ہے بڑی آپ مانے خیلت بات کریں بہرحال بھائی کیا کہتے ہیں پشاور ظلمی ملتان سلطان دیکھیں ابھی تک جو جس طرح سے اسلامباد نے مطلب پرفارمنس پیش کی ہے اور جس طرح سے ان کی بیٹنگ لائن جو ہے دس نمبر تک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ کہ پشاور نے بھی اچھی پرفارمنس پیش کی ہے لیکن اسلامباد کو میں فرور سے سر ملتان سلطان اور پشاور ظلمی سوری سوری ملتان سلطان اور پشاور تو میں ملتان سوری ہاں ملتان سلطان نے جب تک پرفارمنس پیش کی اور جس طرح سے ان کے کپتان اس ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں رزوان اور جو انہوں نے ٹائملی ڈیزیشن لی ہے جو وقت کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ملتان سلطان جائے نمبر ون پہ رہیں گے نوید بھائی کیا کہتے ہیں سر پشاور ظلمی یا ملتان سلطان میں جو پشاور کی پرفارمنس کو دیکھ رہا ہوں جو بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاری ہے میرے خیال سے پشاور کچھ چینج کرے گی آج پشاور جی آپ بتائیں ملتان سلطان یا پشاور ظلمی کوئٹا اور کراچی کی یہ دعا ہوگی کہ ملتان جیتا رہے کیونکہ کوئٹا اور کراچی پشاور میں سے کوئی ایک ٹیم ہوگی چوتھی پہنچنے والی تین ٹیم ہوگا تقریباً کرکیٹ مہارین نے فیصلہ کر چکا ہے میرے خیال سے ملتان سلطان کو فیوریٹ آپ کی بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا آپ پروگرام کے لیے ترشیف لائے ناظرین پروگرام کا اپنے اختتام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا واللہ حافظ